یہ ہے آئل سیلے جے بارہ بائیس ساتھ آئل سیلے ہیں یہ ایف ایس پچپن سٹل بریش کٹر کی ہے بارہ بائیس ساتھ جو آئل سیلے ہیں یہ ہم آج بدلیں گے ایف ایس پچپن میں آئل سیلے کچھ ٹائم بعد لیک کرنا شروع کر دیتی ہے تو آئل سیلوں کو ٹائم ٹائم پہ بدلنا ضروری ہے کیونکہ اس کی ویسے انجن کی پرفارمنس پہ فرق پڑھ سکتا ہے اور سٹارٹنگ کی پروبلمہ آسکتی ہے اسی لئے ٹائم پہ آپ آئل سیلے چینج کروا لے اور اورجنل آئل سیلے ہی دلوائے کیونکہ جو ڈوپلیکیٹ آئل سیلے وہ جلدی لیک ہو جاتی ہے موسیقی 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 یہ ہم نے انجن کو اُلتار لیا ہے اب ہم ریکوائل پین اور کلچ فلائی ویل کو اُتاریں گے موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اُل سیل لیک ہے اور اُل یہاں باہر آیا ہوا ہے موسیقی اب ہم آئل سیل اوپنر لیں گے اور آئل سیل اوپنر کی حلپ سے ہم جو پھرائی نہیں آئل سیل ہے اس کو ہم نکال دیں گے جو کی کسی کام کی نہیں ہے تو ہم اس کو آئل سیل اوپنر کی حلپ سے نکال دیں گے ہی اوائل سیل کو یہاں آئل سیل کو موسیقی موسیقی isko انسان نی اوائل سیل کی جارabs اور یہ دیکھ کہ پورا نئی آئیل سیڈ کٹ گئی تھی تو اس کے حالت خیرا ہوگا تو اب ہم اس میں نئی آئیل سیڈ انسرٹ کریں گے یہ آئیل سیڈ لگ چکی ہے اور اب ہم پورے انجن کو پیک کریں گے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کی پرفومنس کی مشین کس طرح سے ریاکٹ کرتی آئیل سیڈ داننے کے بعد یہ دیکھئے اب آپ کے سامنے ہیں ایٹس اکسنٹ جو کی تیار ہے نئی گولف کی لوگوں ساتھ تو دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ایسی ہی انفرومیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے تھینکیو